پوچھ رہی ہوں ہندوستان کی طاقتور محلاؤں سے دولت سطح اور سیاست کے علاقاؤں سے کب تک عورت کی عزت سڑکوں پر لوٹی جائے گی ایک بچی گھر میں اپنے محفوظ نہیں رہ پائے گی بھول گئے ہم ہندوستانی ہر تعلیم شرافت کی سیکھ رہے ہیں مغرب کی ہم اے بی سی ڈی ای ایف جی اب نہ کوئی شرم رہی رشتوں میں اور نہ مرے آدہ بیٹی کو لوٹے والد اور کوتی کو لوٹے دادہ اور بہن پر بھائی کی نظروں کے چلتے وار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اور ہندی اردو انگلیش کسی لفظ میں کوئی فرق نہیں کیا بس میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے یہ وہ دھرتی ہے جس میں عورت کو کہتے ہیں دیوی آج مگر اس دیوی کی خود بھکتوں نے عزت لوٹی جس بھارت میں گنگا ہے مئیہ اور گائے ماتا ہے آج وہاں ایک بیٹا خود اپنی ماں کو مرواتا ہے گام شہر ہو ہوتل ہو مندر ہو یا اسکول ہو ہر جگہ بھدے فکرے کیا مال مست ہو کول ہو اس سے بھی بڑھ کر بھدے الفاظ سنائی دیتے ہیں بیٹے تک اب اپنی ماں کو ہائٹ ڈیئر کہتے ہیں یہ کیسی تیزیب شراپت کیسے ششتہ چار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اب کیول انجان نہیں اپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے چاچاتا او ماما موسا جی جا تک سے خطرہ ہے عمر کوئی بھی ہو کے ولوس عورت ہونا کافی ہے جس کو دیکھو نیت کھوٹی نظروں میں ناپا کی ہے ہر رشتہ ایک داغ بنا ہے خون ہوا ہے اب پانی یہ تو سب ہونا ہی تھا جب ساتھ نہیں دادی نانی ٹوٹ رہے پریوار یہاں اب بچے تنہا رہتے ہیں نوکر اور پڑوسی کی سب اوچھی حرکت سہتے ہیں ہر جگہ سیاد کھڑے ہیں اور کلیاں لاچار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ بچیوں کو تو نہیں قصوروہ ٹھہرا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں اور انہوں نے کوئی بلگر بات کی ہے اب دیکھیں میں وجہ بتا رہی سنیے اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں فلمیں ہو موبائل ہو یا کہ پھر انٹرنیٹ ہو نون ویج میسے چلتے سب چاہے بلگر چیٹ ہو یہ کیسا مینر کلچر ایڈوانس ہوئی ایجوکیشن کم کپڑوں میں فخر کرے گالی دے نہ مانے فیشن فلموں سے لے کر خبروں تک صرف مسالے بکتے ہیں جسم جلے ایک عورت کا تب ان کے چھولے جلتے ہیں عورت کو ایک چیز بنا بازار یہاں پر سجتے ہیں ان کو دیکھ جوان ہوتے بچوں میں مجرم پلتے ہیں سب تو الاشورک کی خاطر بکنے کو تیار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں دیکھئے ہم لوگ کن کی آج کل پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سر پر بٹھاتے ہیں جو لوگ جتنے بدنام ہیں جتنے خراب ہیں وہ اسٹار ہے میڈیا ان کے پیچھے بھاگتا ہے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں شرافت کی کوئی قدر نہیں ہے تب ایک بات کہنے کی کوشش کیے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اپنا بھارت دیش نہیں بس کےول شکشہ ملتی ہے پر اچھا سندیش نہیں کب بچوں کو ایک بھی نیتک پاٹ پڑھایا جاتا ہے بس کیسے آگے بڑھنا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے جہاں برا ہی ہیروین ہو پاپ جہاں پر نائک ہو اس کو اتنی شہرت ملتی جو جتنا نالائک ہو پاپ پرنے کا فرق انہیں جب نہیں کوئی سمجھائے گا خوف کہاں اوپر والے سے پھر یہ انسان کھائے گا جمکن کے آدھرش بھی گنڈے ڈاکو سے کردار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اور دیکھئے دیکھئے ایک بات اور کہنے کی کوشش کی ہے کہ پششم جو مغرب ہے اس نے یہ بولا ہے کہ آپ ہندوستان میں مچ جائیے چائنہ ملیشیا نے اپنی عورتوں کو یہاں جانے سے منع کیا ہے جہاں سے برائیاں آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہندوستان میں محفوظ نہیں ہیں تب ایک بات کہنے کی کوشش کیے کہ عورت کی عزت کرنا ہر دھرمہ میں سکھلاتا ہے عورت کا اتحاس یہاں پر ایک سنہری گاتھا ہے یہ جھانسی رضیہ اندرامایا ممتا کی نگری ہے مدر ٹیرسہ چھوڑ کے اپنا دیش یہاں آبستی ہے آج اسی دھرتی نے اپنی ساخ جہاں میں کھو دی ہے خود مغرب نے ہندوستان کو ایسے لانت بھیجی ہے کیسے کچھ انسان یہاں شیطان بنے جی حیرت ہے سخت نہیں قانون یہاں کیا نیتا بھی بے غیرت ہے کیا راتوں میں سوئی رہتی پولیس و پہرے دار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اور دیکھیں اقبال صاحب کی ایک شیر کو تھوڑی سی تنمیم کے ساتھ پیش کر رہی ہوں اور اب جو دو بند ہیں آخری کے وہ اس میں میں نے ایک حل بتانے کی کوشش کی ہے ارشاد سمبل سکو تو ابھی سمبل لو اگر سمبلنا آتا ہے یاد مجھے اقبال صاحب کا شیر یہ اکثر آتا ہے اپنا سمبلے تو ہندوستان والو تم مٹ جاؤگے دنیا کی تاریخ میں اپنا نام کہاں لکھوا ہوگے اب بھی ہے کچھ وقت نہیں بدلا اب بھی سب کچھ بھائی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اس گھٹنا کی بھر پائی سوچ بدل جائے اپنی قانون پھٹا پھٹ مل جائے اور سزا ایسی کے جس کو دیکھ کے مجرم تھردائے کیا مجرم کی ماں بہینے بھی لڑنے کو تیار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ گھر والے سرٹیپیٹ لے لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے چھوٹا ہے جرم اتنا بڑا ہے بچہ چھوٹا ہو گیا سنے گا اب آخری بند سنے گا کب مجرم کی ماں نے یہ پوچھا ہے بیٹے سے جا کر وہ پلانت بھیجی ہے دنیا کے آگے کب جا کر کب مجرم کی بہینہ نے بھائی کو تھپڑ مارا ہے اور بیٹے کی کرتوتوں کو اببہ نے دھکا رہا ہے جب تک ان کے گھر والے نہ سبق انہیں سکھلائیں گے سرے آنکھ جوتے مارے اوریاں کر کے گھوموائیں گے کیوں اور بھی قانون یہاں پر نہیں چلایا جا سکتا سات دنوں میں مجرم فاسی پر لٹکایا جا سکتا جب جنتا ہے راضی پھر کیوں قاضی جی بے زار ہیں اس ساری بے شرمی کی